موسیقی خلندر آلیاں خلندر آلیاں خلندر آلیاں اوہد ہی ناوہد سمندر مقامی لا مقا کے اندر اوہد ہی ناوہد سمندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی نشست ہم حضور کلندر بابا علیہ کی اہد ساز اور الہامی تحریر لہو کلم کے صفحہ نمبر دو سو ایک سے متعلق آغاز کریں گے گزشتہ نشست میں جو ہم نے پڑھا وہ اخفہ اور ارتقاء کے حوالے سے بتایا پھر علم حصولی کا بتایا پھر علم لدنی کا بتایا اور یہ فرمایا کہ کائنات کی ساخت جو ہے یہ چار عباد یا چار دائروں پہ یا چار گلوبز پہ مشتمل ہے یعنی تہ در تے چار سطح ہیں انہی چار سطحوں کو چار نہریں کہا گیا چار شعور کہا گیا لیکن یہاں پہ اس کو راہ روح رویہ اور رویت کے نام سے متعارف کرواتے ہوئے بتایا گیا کہ راہ جو ہے یہ منفی لا شعور ہے اور روح جو ہے یہ مصبت لا شعور ہے اسی طرح رویہ منفی شعور ہے اور رویت جو ہے یہ مصبت شعور ہے راہ یعنی منفی لا شعور میں کوئی تغیر نہیں ہوتا وہاں لا مکان اور مکان یعنی زمانی اور مکانی دونوں فاصلے مادوم ہوتے ہیں عزل سے عبد تک کی تمام واردات ایک ہی نکتے میں پائی جاتی ہے اور یہ نکتہ حرکت میں جب آتا ہے تو اس کا نام بدل جاتا ہے پہلے وہی نکتہ جسے راہ کہتے ہیں حرکت پیدا ہونے کے بعد وہ نکتہ روح کہلائی اور اس نکتے میں حرکت کی نمود یہ زمانی اور مکانی فیصلے پیدا کرتی ہے اور یہی کائناتی نظر جو ہے اسی کو کائناتی نظر کہا گیا اور اسی کو راہ کہا گیا ہے اور یہی پھر تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے یا کائناتی زمانی اور مکانی فاصلوں میں تقسیم ہونے کے بعد یہ کائنات بن جاتی ہے اب اس کے بعد حضور قلندر وعب علیہ نے یہ بات بھی وضاحت سے فرمائی کہ عام اسطلاح میں پہلے دائرے کو لا شعور کہا جاتا ہے جسے راہ کہتے ہیں دوسرے کو ادراک کہتے ہیں جس کو رو کہتے ہیں ادراک کا دوسرا نام ہے اور پھر رویا جو ہے یہ اصل میں تصور کو کہتے ہیں اور چوتھے کو شے کہتے ہیں شے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز مظہر میں بن گئی یعنی رویت نظر آنے لگی تو صفحہ نمبر دو سو ایک پہ لا شعور ادراک اور شعور کا فرق واضح کرنے لگے ہیں کہ اس وضاحت کی روشنی میں کائنات یا فرد کائنات کی چار سطحیں متین ہوتی ہیں پہلی سطح ورائے شعور ہے اسی کو ورائے بے رنگ بھی کہا گیا ہے دیکھئے یہ لا شعور کو ورائے لا شعور کو ورائے بے رنگ یہ تین سطحیں یاد رکھیں کہ بے رنگی ہے یک رنگی ہے اور پھر رنگی نہیں ہے لیکن رنگ سے بے رنگی سے اوپر ایک سطح ہے جس کا نام ہے ورائے بے رنگ اور یہ سطح کائنات یا کائنات کے افراد کے اندر بہت گہرائی میں واقع ہے اس سطح کے اعصاف کی تشخیص بہت کم ممکن ہے ممکن تو ہے لیکن کم تاہم ہو سکتی ہے جب یہ سطح ایک حرکت کے ساتھ اُبھرتی ہے تو نئے اعصاف کا مجموعہ بن جاتی ہے یعنی وہ سطح جس کو ورائے بے رنگ کہا گیا ہے وہ اصل میں امک میں گہرائی میں واقع ہوتی ہے اور وہاں سے وہ اپنا ڈسپلی سطح پر آ کر کرتی ہے یہ تالاب کی مثال ذہن میں لائیں سمندر کی مثال ذہن میں لائیں کہ تہ سے کہیں دریا کہا کہیں تالاب کہا کہیں اسے سمندر کہا کہ یہ مثال دی جاتی ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ اندر گہرائی سے چیزیں اُبھر کے اوپر کو باہر کو آتی ہیں اوپر سطح کی طرف اُبھرتی ہیں تو نئے اعصاف کا مجموعہ بن جاتی ہے اب اس مجموعے کا نام لا شعور ہے پہلا کیا تھا ورائے لا شعور پھر یہ لا شعور ہو گیا اب اسی کو بے رنگ کہا گیا ہے یعنی لا شعور جو ہے اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا اب اس سطح کے اعصاف کی تشخیص بھی مشکل ہے تاہم ورائے بے رنگ کی تشخیص کے مقابلے میں آسان ہے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرکت دوسرے دائرے یعنی لا شعور میں شروع ہوئی اور جب یہی حرکت دوسرے دائرے سے اُبھر کر تیسرے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو فرد کا شعور اس کا احاطہ کر لیتا ہے اسی احاطے کا نام تصور ہے اور پھر یہی تصور اپنی سطح سے اُبھر کر رویت بن جاتا ہے اور فرد کا شعور اس رویت کو اپنے بل مقابل دیکھنے لگتا ہے یہی وہ حالت ہے جس کو ہم وجود کہتے ہیں اور مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں یہ بات میں نے کئی دفعہ ارز کی ہے یہاں پہ اس کا ثبوت حاضر ہے کہ کتاب اب تک ہم نے جو کتاب پڑھی اس کے شروع میں حضور کلندروا بولیہ نے جو تصوف کی روحانیت کی ٹپیکل ٹرمنالوجی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے باتوں کو کہا اور اب جو کتاب ہم باقی حصہ پڑھیں گے اس میں اس ٹرمنالوجی کا استعمال کم اور وہ چیزیں جن کو وہ ٹرمنالوجی رپریزنٹ کرتی تھی ان کی وضاحت زیادہ ہوگی اب جیسے اس میں کہا کہ یہ ایک نکتہ ہے وہ برائے بے رنگ ہے وہاں سے حرکت کا آغاز ہوتا ہے تو وہ بے رنگین میں آ جاتا ہے پھر وہاں سے وہ یک رنگی میں آ جاتا ہے اور وہاں سے وہ رنگینی میں آ جاتا ہے یعنی وہاں سے وہ برائے لا شعور سے لا شعور میں آتا ہے اور پھر وہ تیسرے دائرے میں تو شعور ہاتھا کر لیتا ہے اس کا نام تصور ہے اور پھر یہی تصور جو ہے وہ اپنی سطح سے ابر کر رویت بن جاتا ہے اور فرد کا شعور اس رویت کو اپنے مقابل دیکھنے لگتا ہے اور یہی وہ حالت ہے جس کو ہم وجود کہتے ہیں اور یہی وہ مغالطہ ہے جکہ ہم وجود کو اصل مانتے ہیں حالانکہ وجود پیچھے سے چلنے والی ایک فلم کا نام ہے حضور قلندر پا بول گیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شعور کی ان چار سطوں سے گزرنا پڑتا ہے جب تک کوئی شعور یہ چاروں مرحلے تینا کر لے موجود نہیں ہو سکتی گویا کسی شعور کی موجودگی چوتھے مرحلے میں واقع ہوتی ہے اور پہلے تین مرحلوں میں اس شعہ کا تانہ بانہ تیار ہوتا ہے اس طرح شعور کے چار درجے ہوئے ہمارے ذہن کا ایک شعور کسی ایسی وسط کو بھی جانتا ہے جو کائنات سے ماورا ہے اور یہی شعور اول ہے ہم اس شعور کو ورائے کائناتی شعور کہہ سکتے ہیں اب انہی چار چیزوں کو چار نئے ناموں سے شعور اول شعور دوئم شعور سوئم شعور چہارم کے نام سے وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہی نکتہ جسے راہ کہا تھا یہی شعور اول ہے ہم اس شعور کو ورائے کائناتی شعور کہہ سکتے ہیں یعنی کائناتی شعور سے یہ اوپر کے درجے کا شعور ہے یعنی اللہ کے ذہن کو کہا جا رہا ہے شعور دوئم کل کائنات کا مجموعی شعور ہے اس کو کائناتی شعور کا نام دے سکتے ہیں شعور سوئم کسی ایک نو کا اجتماعی شعور ہے اس کو نوئی شعور کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں اور شعور چہارم کسی نو کے فرد کا شعور ہے گویا فرد کا شعور اس کے اوپر جو ہے یا اس کی گہرائی میں بلکہ کہنا چاہئے کیونکہ ہم جب اوپر کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں درجہ بندی اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے حالانکہ یہ ہمارے انتنے وجود کی گہرائی میں ہیں تو اس طرح یوں کہیں گے کہ شعور چہارم ہمارا انفرادی شعور ہے اس کے بعد اس سے نیچے اس کی تہہ میں اجتماعی شعور ہے یا نوئی شعور ہے اور پھر اس تمام نوئی شعور کے دائرے سے اندر جو شعور ہے وہ کائناتی شعور ہے اور پھر اس سے بھی اندر جو ہے وہ برائے کائناتی شعور ہے یعنی یہ سارا کھیل یہ چار درجے ہیں شعور کے حضور قلندرمہ بولیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ذہن اور قوتوں کے علاوہ ایک ایسی قوت پرواز بھی رکھتا ہے جس کو عام اسطلاح میں وہما کہتے ہیں جب یہ قوت پرواز کرتی ہے تو ان بلندیوں تک جا پہنچتی ہے جو کائنات کی حدوں سے معورہ ہیں لیکن یہاں پہنچ کر اس طرح گم ہو جاتی ہے کہ ہمارا ذہن اسے واپس نہیں لاسکتا اور نہ یہ سراغ لگا سکتا ہے کہ پرواز کرنے والی قوت کہاں گم ہو گئی اور گمشدگی میں اسے کیا حادثات پیش آئے جس عالم میں یہ قوت گم ہوتی ہے تصوف میں اس عالم کو لاہوت یا ورائے بے رنگ کہتے ہیں یہی عالم شعور اول ہے غور کریں کہ کس طرح سے ان چار شعوروں کو قوت کہا گیا یہ ذہنی قوتوں کے علاوہ ایک ایسی قوت پرواز رکھتا ہے جس کو اسطلاح میں وہما کہتے ہیں یعنی شعور اول وہما ہے شعور دوئم خیال ہے شعور سوئم تصور ہے اور شعور چہارم احساس ہے اسی چیز کو بار بار کتنے زاویوں سے وہ انہوں نے واضح فرما رہے ہیں یہی عالم شعور اول ہے اور اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی لا متناہی صفات جمع ہیں یہ صفات ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اسی لئے ان کو قائم بے ذات کہتے ہیں ان صفات کی وحدت کا نام تجلی ذات بھی ہے اور اسی عالم کو راہ بھی کہا گیا ہے دیکھئے انہی چار چیزوں کو کتنے مختلف زاویوں اور پیرائیوں سے واضح کیا جا رہا ہے قرآن پاک نے ہم کو تین ہستیوں سے متعارف کرایا ہے حضور قلندر باب والیہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں تین ہستیوں سے متعارف کراتا ہے پہلا اللہ تعالیٰ کی ذات جو لا متناہی اور ورائے راہ ہے یعنی وہ شعور اول سے بھی اوپر ہے دوئے اللہ تعالیٰ کی صفات جو قائم بے ذات ہیں یعنی ذات کی وجہ سے قائم ہیں اور انہی کا نام ورائے کائناتی شعور یا راہ ہے یہاں پہ راہ کی مزید ایکسپلینیشن آگئی کہ راہ جو ہے وہ اصل میں اللہ کی صفات ہیں اللہ کی ذات راہ نہیں ہے ذات جو ہے وہ راہ سے اوپر ہے اور تیسرے درجے پہ پھر کائنات ہے یعنی کہ اللہ کی ذات ہے اس کی صفات ہیں اور کائنات ہیں تین چیزیں اللہ کی ذات نے صفات کو آپٹ کیا اپنایا اور پھر اس کا ڈسپلی کائنات کہلائی حضور قلندر باب والیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تین ہستیاں ہوئیں ذات صفات اور کائنات ذات صفات اور کائنات دونوں کو محیط ہے ذات خالق ہے صفات قائم بے ذات ہیں اور کائنات مخلوق ہے یہ درجہ بندی دیکھ لیں ان تینوں کی کہ ذات خالق ہے صفات قائم بے ذات ہیں یعنی ذات کی وجہ سے قائم ہیں اور کائنات ان صفات کا مجموعہ ہونے کے ناتے یعنی ان صفات سے تخلیق ہونے کی وجہ سے صفات کا مجموعہ کہلاتی ہے ہر صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات وابستہ ہے انبیاء متقدمین حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نقش قدم پر چلنے والے انبیاء نے ذات باری تعالیٰ کو رحمت کے نام سے جانا ہے انبیاء متقدمین حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے نقش قدم پر چلنے والے انبیاء نے ذاتِ باری تعالیٰ کو رحمت کے نام سے جانا ہے یہ نکتہ نوٹ کریں کہ ذاتِ باری تعالیٰ کا نام انہوں نے رحمت رکھا ہے یہ انبیاء متقدمین نے بتایا حضور علیہ السلام نے اس کو فردر ایکسپلور کیا اور ایکسپلین کیا اور یہ رحمت ذات کی لا متناہی صفات میں ہر صفت کے ساتھ پیوست ہے کیونکہ یہ ذات سے ریلیٹڈ ہے یا ذات کو انہوں نے رحمت کے نام سے جانا لہذا ذات ہر صفت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو یہ رحمت ذات کی لا متناہی صفات میں ہر صفت کے ساتھ پیوست ہے انبیاء کرام نے رحمت کو دو ناموں سے متعارف کرایا ہے اور یہ دونوں نام جمال اور جلال ہیں انبیاء کرام نے انبیاء متقدمین نے پھر رحمت کے دو وصف قائم کی ہیں جلال اور جمال انہوں نے پھر آگے جمال کے فردر دو وصف قائم کیے پہلا وصف خالقیت اور دوسرا وصف ربوبیت خالقیت یعنی تخلیق کرنا اور ربوبیت یعنی اس کی تخلیق کی نگے داشت کرنا اس کو قائم رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرنا اور جلال کا ایک وصف قائم کیا جس کو احتساب کا نام دیا گیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی لا متناہی صفات میں ہر صفت کے ساتھ تین اوصاف یعنی خالقیت ربوبیت اور احتساب لازمی طور پر پہوست ہیں پہلے درجے پہ یہ تینوں چیزیں یاد کر لیں اس چیز کو رٹ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی لا متناہی صفات میں ہر صفت کے ساتھ تین اوصاف یعنی خالقیت ربوبیت اور احتساب لازمی طور پر پہوست ہیں وہی تین تجلیاں جو ہر اسم کا خاصہ ہیں اب ان کی ایک بالکل نئے ذاویے سے شرعہ فرما دی گئی اب یہی اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو ہیں یہ انسان کے اندر ان کا عکس کس طرح جھلکتا ہے وہ سنیں حضور کلندر بابا علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر خالقیت کی صفت ہنر بن کر ظہور میں آتی ہے یہ جو نو انسانی میں ہنر مندیاں ہیں یہ اللہ کی صفت خالقیت کا عکس ہیں اللہ کی صفت ہنر بن کر ظہور میں آتی ہے اور ربوبیت کی صفت کا مظہر اخلاق ہے یہ جو انسان اپنے اخلاق سے کام لیتا ہے یہ جتنی اخلاقیات ہیں یہ اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے اور احتساب کا وصف جو ہے اس کا مظاہرہ علم سے ہوتا ہے احتساب کا وصف احتساب کے وصف کا مظاہرہ علم ہیں چنانچہ انسان انہی تین اعصاف کی تمثیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفات یعنی خالقیت ربوبیت اور احتساب انسان کے اندر ہنر اخلاق اور علم بن جاتی ہیں اب اگر انسان اتنے اندر ہنر کا استعمال کر رہے تو وہ اللہ کی صفت ربوبیت کا استعمال کر رہے اگر وہ اخلاق سے کام لے رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے کام لے رہے اور اگر ہنر سے کام لے رہے تو وہ صفت خالقیت کا استعمال ہو رہے اور احتساب یعنی حساب کتاب کرنا دوسروں کا احتساب نہیں کرنا بلکہ اپنا احتساب بھی کرنا یہ علم کے دائرے میں علم کا استعمال جو ہے یہ احتساب کہلاتا ہے اسی لیے عالم کا ایک روب ہوتا ہے کیونکہ لوگ اسے جانتے ہیں کہ یہ ہماری پکڑ کرے گا چنانچہ انسان ان ہی تین اوصاف کی تمثیل ہے یہ ہے انسان کی ٹوٹل یعنی ہنرمندی اخلاق اور علم اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ آ کر اگر کوئی بندہ روحانی بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا یہ تین اوصاف اپنے اندر اجاگر نہیں کرنے چاہیے کہ اس کے اندر ہنرمندی ہو اس کے اندر اخلاق ہو اور پھر وہ علم سے آ راستہ ہو یہ اللہ کی تین صفات یعنی خالقیت ربوبیت اور احتساب کی تمثیل بن جائے گا وہ حضور کلندر واپا علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذات جو ہے یہ ورائے غیب الغیب ہے اور راہ جو ہے یہ غیب الغیب ہے اور روح جو ہے یہ غیب ہے روح کے بعد دو شعور یعنی رویہ اور رویت جو باقی رہ جاتے ہیں یہ دونوں اگرچہ روح میں پیوست ہیں لیکن حضور کہلاتے رویہ شعور سوئم کا حضور ہے یہ فرق دیکھ لیجئے کہ رویہ شعور سوئم نہیں ہے وہ شعور سوئم کے سامنے جو چیزیں حاضر ہیں ان کو رویہ کہتے ہیں اور رویہ شعور چہارم کا یعنی شعور چہارم میں جو چیزیں ہمارے سامنے حاضر ہیں یا ہمیں دیکھتی ہیں وہ رویہ کہلاتی ہیں اس کے بعد حضور کلندر واپا علیہ وقفے کی وضاحت لگیں کرنے کی یہ وقفہ کیا ہے یہاں سے زمانیت کے بارے میں ہمارے جتنے سابقا تصورات ہیں ان کو ذرا ایک طرف رکھ کے اس نکتے کو سمجھنا ہے ہم نے اگر ہم اپنے بنے ہوئے سانچے میں سجے ہوئے وقفے کے تصور کو لے کے اس کے ساتھ ٹیلی کریں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا لہٰذا میری التجاہ ہے کہ آپ اس کو جس طرح سے حضور کلندر واپا علیہ نے ارشاد فرمایا اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ذہن میں وقفے کی تصویر کلیر ہو جائے واضح ہو جائے حضور کلندر واپا علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقفہ یا وقت ایسی مکانی حالت کا نام ہے جو طولانی سفر میں گردش کرتی ہے یہ وقت یا وقفہ یہ بڑے بڑے فلوسفرز نے واضح کرنے کی کوشش کی برگسان کا ایک بہت بڑا نام ہے فلوسفی میں جس نے اسی طرح سٹیفن ہاکنگ نے ہسٹری آف ٹائم جیسی کتاب لکھی کہ کسی طرح وہ ٹائم کو ایکسپلین کر سکے لیکن جب میں نے حضور کلندر واپا علیہ کو پڑھا تو ان کے سامنے وہ لوگ پانی بھی نہیں بھرتے یعنی کہ بالکل انہیں نہیں پتا کہ اصل کی قصہ کیا ہے حضور کلندر واپا علیہ نے اس بات کی وضاحت دیکھیں آدھے جملے میں پوری طرح کر دی کہ وقت یا وقفہ جس کو ہم وقت کہتے ہیں یہ اصل میں ایک وقفہ ہے یہ ایسی مکانی حالت کا نام ہے جو طولانی سفر میں گردش کرتی ہے طولانی سفر یعنی کہ لمبائی میں چلتی ہے لیکن گردش کرتے ہوئے یہ اس کی مثال لٹو ہے یہ آگے آئے گی مذکورہ بالا چاروں شعور جب طولانی سمت میں دور کرتے ہیں تو اس دور کا نام وقفہ یا وقت یا زمان ہے یعنی یہ چاروں شعور جب طولانی سمت میں دور کرتے ہیں تو اس دور کا نام وقفہ وقت یا زمان یعنی ٹائم ہے لیکن جب یہ چاروں شعور اپنے مرکزی سفر میں دور کرتے ہیں تو اس دور کو مکان سے تحبیر کیا جاتا ہے یعنی ایک طولانی سفر ہے اور ایک مرکزی سفر ہے ایک لمبے رخ سفر ہے آگے کی طرف اور دوسرا اپنے گردہ گرد گھومنے کا سفر ہے طولانی سفر میں جو حرکت ہے اس کو وقت کہا گیا ہے اور جو گردشی مرکزی سفر میں دور کرتے ہیں تو اس دور کو مکان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں یعنی ایک طولانی سمت کی گردش اور دوسرے مہوری سمت کی گردش ایک ہی ساتھ واقعہ ہوتی ہیں اور یہ دونوں گردشیں مل کر شعور کے اندر مسلسل حرکت کی تخلیق کرتی رہتی ہیں یعنی یہ دونوں گردش ہیں جو طولانی سمت کی گردش وہ ہے گردش وہ بھی جیسے دیکھیں نا اب سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے تو ہے تو وہ اس کا طول جو آربٹ میں گھومنا ہے یہ طولانی حرکت ہے لیکن گردش ہے کیونکہ وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے اور پھر وہ اپنے مہور کے گرد بھی گھوم رہی ہے تو یہ مہوری حرکت ہے ایک ہے ریولیوشنری اور ایک ہے آربٹل ایک ہے اپنے ایکسس کے گرد ریوالو کرنا اور ایک ہے آربٹ میں گھومنا آربٹ میں گھومنے والی حرکت کا نام ہے طولانی سمت کی گردش اور دوسرا مہوری سمت کی گردش آپ یہ زمین اور سورج کی مثال سے لے کر اس کو الیکٹرون اور پروٹون تک لے آئیں تو یہ الیکٹرون جو ہے وہ ایک طرف پروٹون کے گرد گھوم رہا ہے اور ساتھ میں وہ اپنے بھی مہور کے گرد گھوم رہا ہے اس کو یہ مہوری گردش کہا گیا جب وہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتا ہے اور جب وہ پروٹون کے گرد گھوم رہا ہے تو اس کو طولانی گردش کہا گیا یہاں سے یعنی الیکٹرون اور پروٹون کی حرکت سے لے کر اجرام سماوی کی حرکات تک یہ سارا قانون ایک ہی ہے ہم طولانی حرکت کو ساری ایک جب یہ چاروں شعور اپنے مرکزی سفر میں دور کرتے ہیں تو اس دور کو مکان یعنی سپیس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں یعنی ایک طولانی سمت کی گردش دوسرے مہوری سمت کی گردشیں ایک ہی ساتھ واقعہ ہوتی ہیں اور یہ دونوں گردشیں مل کر شعور کے اندر مسلسل حرکت کی تخلیق کرتی رہتی ہیں یہ دونوں گردشیں شعور کے اندر حرکت کی تخلیق کرتی ہیں ہم طولانی حرکت کو اپنے حواس میں سیکنڈ منٹ گھنٹے دن ماہ و سال اور صدیوں کی شکل میں پہچانتے ہیں اور مہوری حرکت کے سلسلے کو زمین چاند سورج اجرام فل کی اور نظام شمسی کی صورت میں جانتے ہیں یعنی یہ مکانیت کو تخلیق کر رہی ہے ایک ٹھوس چیز دکھ رہی ہے ہمیں اور یہ دونوں حالتیں مل کر وقفہ کہلاتی ہیں یہ جس چیز کو ہم کسی چیز پہ گزرتے ہوئے ٹائم کا ادراک کرتے ہیں یہ دونوں حالتیں مل کر وقفہ کہلاتی ہیں یعنی جس لمحے ہم کسی چیز کے مادی وجود کو اور اس پہ گزرنے والے ٹائم کو ایک ساتھ فیل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو تب ہمیں وقفے کی سمجھ آئے گی دراصل اب دیکھئے اس کی شرح فرما رہے ہیں کہ دراصل ہمارے حواس کے اندر ایک تغیر ہوتا رہتا ہے اور یہ تغیر ورائے بے رنگ بے رنگ یک رنگ اور کل رنگ کا مجموعہ ہے حواس کے اندر تغیر ہوتا ہے تغیر کے بارے میں پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ تغیر حدود میں ہوتا ہے جہاں حدیں ہوں گی تو حبار حواس کی اپنی حد بندیاں ہیں ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ تغیر کی آگے چار قسمیں ہیں یہ ورائے بے رنگ بھی ہوتا ہے بے رنگ بھی ہوتا ہے یک رنگ بھی ہوتا ہے اور کل رنگ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ان چاروں کا مجموعہ یہ تغیر جو ہے یہ ان چاروں کا مجموعہ ہوتا ہے واہما سے اس تغیر کی شروعات ہوتی ہے پھر یہ تغیر خیال اور تصور کی راہیں تیہ کر کے محسوسات کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور پھر یہ تغیر اسی زینے سے واپس آتا ہے یعنی اسے محسوسات سے تصورات اور خیال اور واہما تک پلٹنا پڑتا ہے یعنی واہما سے خیال تصور سے احساس اور پھر وہ احساس کا مظہر کالب میں بنتا اور وہاں سے پھر یہ واپس احساس تصور خیال اور پھر یہ واہما میں ڈھل جاتا ہے ان اسی کو چھے بناوٹیں کہا گیا ہے یہ واہما خیال اور تصور یہ تینوں حالتیں تلانی حرکت کی ایک ہی سمت میں واقع ہوتی ہیں اور محسوساتی حالت یہ محوری حرکت کی اسی سمت میں واقع ہوتی ہے جس سمت میں تلانی حرکت واقع ہوتی ہے اس طرح محسوسات میں زمانی اور مکانی دونوں تغیر ایک ہی نکتے میں واقع ہوتے ہیں اب دیکھئے اتنی گہرائی کی باتیں وہی بندہ بتا سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری چیزوں کا براہ راست مشاہدہ عطا کیا ہو اب یہ تغیر کے اندر دو حصے کیا ہیں ایک مکانیت ہے ایک زمانیت ہے اور ان دونوں کا تعلق حرکتوں سے ہے تو وہ تولانی اور گردشی حرکتیں ہیں اور یہ دونوں تغیر ایک ہی نکتے میں واقع ہوتے ہیں اسی نکتے کا نام وقفہ ہے وقفے کا سلسلہ ازل سے ابت تک جاری ہے مذکورہ بالا چار شعوروں کی مرکزیتیں الگ الگ چار زندگیاں رکھتی ہیں محسوسات کی مرکزیت عالم ناسود کہلاتی ہے تصور کی مرکزیت نزول میں عالم رویہ عالم واقع یا عالم تمثال کہلاتی ہے اور سعود میں عالم ارواح یا عالم برزخ جسی کو علیین اور سجین بھی کہتے ہیں وہ کہلاتی ہے خیال کی مرکزیت نزول میں مبدع اور سعود میں حشر نشر یعنی جنت اور دوزخ کہلاتی ہے شعور کا پہلا شعبہ جس کا نام راہ لیا گیا ہے واجب الوجود کہلاتا ہے باقی تین شعبے وجود کہلاتے ہیں یعنی راہ کو پرانی ٹرمنالوجی سے جوڑ کر دکھا دیا کہ یہ واجب الوجود کو ہی راہ کہتے ہیں اور باقی تینوں شعبے جو ہیں یعنی روح رویہ اور رویت یہ وجود کہلاتے ہیں یہ تینوں کا اپنا اپنا وجود ہے واجب الوجود میں تغیر نہیں ہوتا لیکن وجود میں طولانی اور مہوری گردش مل کر وقفہ یا وجود کہلاتی ہیں گویا غور کریں بہت توجہ سے نوٹ کریں کہ وقفہ اور وجود ایک ہی چیز ہے جب ہم کسی وجود کو دیکھتے ہیں تو اصل میں ہم زمانیت کو منجمند ایک وقفے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی وجود کیا ہوا یہ زمانیت کیا فریزنگ پوائنٹ ہوا جہاں پہ دونوں گردشوں میں پہلی گردش کائنات کے ذرہ ذرہ کا باہمی ربط ہے دونوں گردشوں میں پہلی گردش یعنی طولانی گردش میں کائنات کے ذرے ذرے کا باہمی ربط ہے اس گردش میں کائنات کا قیام اور کائناتی شعور کی کیفیات کا قیام واقع ہوا ہے مہوری گردش فرد کی گردش ہے یعنی وہ اپنے ہی ذہن کے اندر گھومتا جا رہا ہے اس گردش کے اندر فرد کا قیام اور فرد کی کیفیات کا قیام ہے لیکن فرد کی تمام کیفیات وہ کائنات کی مجموعی کیفیات کا ایک انصر ہوتی ہے اگر ہم کسی ذرے کے اندر سفر کریں تو سب سے پہلے نصمہ مراقب کی مکانیت ملے گی اور یہ مکانیت محسوسات کی دنیا ہے اس مکانیت کی حدوں میں فرد کا شعور رویت کے حواس میں ڈوبا رہتا ہے گویا رویت بذات خود حواس کا مجموعہ ہے یہ جو رویت کے حواس ہیں یہ رویت جسے کہتے ہیں وہ حواس کا مجموعہ ہو جاتا ہے حواس وہاں مجتمع ہو جاتے ہیں رویت کی مکانیت کے اندر ایک دوسری مکانیت ہے جس کو رویہ کہتے ہیں یہ نصمہ مفرد کی مکانیت ہے نصمہ مراقب کی مکانیت فرد کی ذات کا اوپری لباس ہے لیکن نصمہ مفرد کی مکانیت فرد کی ذات کا اندرونی جسم ہے یعنی رویہ ایک ایسی مکانیت ہے جس کو فرد کا اندرونی جسم کہہ سکتے ہیں رویہ کی مکانیت کے اندر بھی ایک اور مکانیت پائی جاتی ہے اور یہ مکانیت نور متغیر کا جسم ہے اور پھر اس مکانیت کے اندر غیر متغیر نور بستا ہے اس پیراگراف میں دیکھ لیجئے کہ حضور کلندر بابا اولیہ نے کس طرح سے وہما خیال تصور اور احساس کو حواس کو کس طرح چاروں درجوں پہ بیان کرتے ہوئے ان کی مکانیت کو کس طرح سے سلیکے سے ہمارے لئے آسان کر دیا سمجھنا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی درست تفہیم سے آراستہ کرے آپ سب کا میں بہت زیادہ شکر گزاروں کہ آپ اس مطالب میں اس ذوق و شوق سے اور دلچسپی سے شرکت فرما رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کی تفہیم سے آراستہ فرما دے آمین یا رب العالمین